خداون کسی انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک رکھے اور مرنے کا دن پر اس کے اختیار سے باہر ہے خداون تو نے انسان کی حدود کو مقرر کر سکتا ہے جنہیں وہ پاہ نہیں کر سکتا اے خداون جاکہ آج اس دنیا میں تیرا خوابن پسٹر ہیس کے سروش نہیں ہے اس کے گیت ہمارے کانوں میں گونت کے رہی ہیں خداون تو اس کے بیٹوں کو عزیز و کارل کو اپنے اتمنان دے دے اپنی تسلی دے دے خداون انسان انہیں تسلی نہیں دے سکتا کیونکہ تو تسلی و اتمنان کا سرچشمہ ہے خداون تو ہمیں بس لئے کر کے ہم بھی اپنے موت کے زندگی نہ سینچیں ہمیں دارا دل اٹا کر ہم اس دنیا پر ٹکیہ نہ کریں بلکہ اے خداون تو اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے جان فشانی کرتے رہیں تنگ دروازے اور سکڑے ہوئے راستے سے گزرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں یہ دنیا جو چند روزہ ہے ہماری عمر کی میاد سکتر برس یا قوت ہو تو اسی برس تو وہ بھی محض غم اور مشکت سے بری ہوئی ہے ہم اس عبدی زندگی کو پانے کے لیے جو کروڑوں ساتھ تک بھی نہ ختم ہوگی خداون تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں ہمیں دنیا کے پیٹ سے نکالتے خداونی حسن ہمیں اپنی رہوں پر چلا آج کے اے خداون سب لوگوں پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں ایک ایک کو چھو ایک ایک کو تسلیف منان دے ہم ہر بات میں تیری شکر گزاری کریں کیونکہ مسیح اسم خدا کی یہی مرضی ہے ایک خداون ہم اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا ہے ایک خداون تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ پیدا ہونے کا بھی ایک دن ہے اور مر جانے کا بھی ایک دن ہے ایک خداون تُو نے اسے وقت مقررہ پر اپنے پاس بلا لیا ہے اس کے خاندان کو تُو اپنے تسلیف اور تُو نام دے دے تیرا شکر کرتے ہیں میٹنگ کے بعد کی تمام حصے پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں ایک ایک کو چھو لے اے خداون یسو کے قدوس پانچ جلالی نام سے یہ دعا مانتا ہے رومیوں چھ باب اس کی بائی سائٹ میں بڑا ہی خوomina لکھا rigtی ہے گا داخت سامنے پڑھوں گی تو ہم خداون میں امان رکھتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ ہم خداون میں خداون کے ساتھ جیتے ہیں اور اگر ہم مریں گے مسیح میں تو ہم خداون کے ساتھ دوبارہ جیٹھیں گے ہمارا امان ہے یہ کہ ہماری زنگی میں خدا نے جو بڑا نشاتہ کام کی ہے اس سے موت کا ہمارے پر کوئی اختیار نہیں ہے یہ جسمانی موت ہے ایک جسم سے الگ ہونا یہ ایک تیمفری سا ایک پروسس ہے لیکن جو کرسچن ہیں جو بلیبرز ہیں وہ اس بات سے سٹرونگلی بلیف کرتے ہیں اور ہمیں خداون کا وہ نعرہ بھی یاد ہے کہ اے موت تیرا ڈانگ کا رہا اے موت تیری فتا کا رہی کیونکہ ہمارے یسو نے موت اور فتا اور قبر پر فتا پائی ہے خداون کا شکر اس بات کے لئے ہم سب مل کر ایک اور بیت آئیں گے کہ یسو نام میں خودرت پائی جاتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرانہ گیت ہے لیکن یہ بھی پاسٹو ڈاکٹر ہیسٹل سروش نے لکھا اور اس گیت کو جب ہم گاتے ہیں اور جب ہم چھوٹے بھی سارے ہم جگاتے تھے اور کمینشنز پہ تو بڑے لوگ اس کے ذریعے شفاہ پاتے تھے اور اس گیت میں ہم خداون کی اس حضوری کو اس قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں آئیں ہم کھڑے ہو کر یہ گیت آئیں گے یہ سو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور ہم سب ملکے خداون کی قدرت کو اس کے محسوس کریں انسی قدرت کو اپنی زندگیوں نہ مانگیں نجیسہ سسٹر آپ نے بتایا یہ گیت پہلا گیت ہے جو انہوں نے لکھا سویڈن میں تھے جب انہوں نے بتایا کہ یہ گیت انہوں نے سب سے پہلے قرآن نے یہ ورڈز ان کو دیئے کہ وہ اس کییت کو لکھی شکر کرتے ہیں یہ سو نام میں قدرت پائی جاتی ہے آپ نام میں قدرت پائی جاتی ہے یہ سو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اپنا میں قدرت پائی جاتی ہے جو اچھ مان پہ رڈز ان چیزیں گھتاei اگر یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے مددہ کرنا نے خود رکھائی چاہتی ہے وہ کوریوں کو باپ کرنا ہے وہ کوریوں کو باپ کرنا ہے اور مددہ سے زندہ کرنا ہے اور مددہ سے زندہ کرنا ہے موسیقی 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 اور وہ اس ٹائم بہت صرف فرشتوں کے ساتھ قدام یسو کی حمدوسنا کر رہے ہیں تو آئے ہم حمدوسنا میں آگے پھٹتے ہوئے انہی کا لکھا ہوا ایک اور گیت گائیں گے اسی رب دیکھ بندیاں پیرا بسانوں پیار پیدا ہے عزیزو یہ عبادت ان کی شکر گزاری کی ہے دل میں افسوس تو ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کی شائری کی خوشبو آج بھی موجود ہے تو جب ان کے گیتوں کو گائیں تو بڑی خوشی سے گائیں افسی نبتے حل تیرسوں خلا تیرسوں متشد کیاں Scholarsof افسی نبتے حل تیرسوں خلا تیرسوں متشد کیاں ranوادوں افسینی میں ترد مشت رہتے ہوں موسیقی 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 اور خداون ان کو دیفرن ملکوں میں گشت آتا رہا اور وہ بے لاؤس طریقے سے بغیر کسی ٹائم کی کہہ کے وہ خداون کے لئے خدمت کرتے رہیں وہ مختصر سی دعا کریں اور خداون کے خادم کی زندگی کے لئے شوگزاری کریں ہمارے مہربان زندہ آسمانی شدالی باب ہم بڑی آج سے ایک کساری اور حلیمی کسار تیرے گھر میں آتے ہیں خداون مجھے دھنباد اور مبارک پر کہتے ہیں کہ تیرا ہی نام سب ناموں سے آلہ ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں مکشا گیا جس کی مسئلہ سے ہمیں نجات ملتی خداون اس وقت ہم شکر بزار ہیں پاسٹر ڈاکٹر ہسکر کی زندگی کے لئے جو ایک مسالی نمونہ ہم سبوں کے لئے ہے خداون تو نے اس بندہ کو اپنی کسرت سے استعمال کیا جن کی زندگی میں حلیمی کو خداون اور تیرے کلام کو خداون ایک انسٹیجوشن کو ہم پاتے ہیں جو کلام کی گہری باتوں کو گہرے بیدوں کو خداون نہ صرف ملک پاکستان اور ایلیا بخشتے کہ خداون آج خداون ہم ان کی زندگی سے سیکھیں کہ خداون ہم مارے لئے جینا مسیح اور مانا نفع ہے ہم جانے کہ خداون ہم کچھ پل کے لئے ہیں اس دنیا میں اور ہمارا ایٹرنل لائف خداون دا اسمان پر ہے بخشتے کہ خداون ہم صرف کلام کی باتوں کو سنے نہ بلکہ اس کو ایکسرسائز کریں اپنی زندگیوں کو خداون اس کے موافق ڈھالیں خداون شکر گزار ہیں اس وقت خاص طور پر کریں خداون ڈاکٹر پاس اسکیل سروش کی فیملی کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کی کلیسیات کے لئے دعا کرتے ہیں خداون تو ان کو تسلی اور اتمنان دے جو اتمنان خداون دنیا نہیں خداون دنیا تیری طرف سے ملتا ہے بخشتے کہ خداون تو ان کو خداون بڑی تسلی دے اور خداون جتنے باقی خداون ا 108IX حpektور ان کی پیونل کا خداون تیاری ہیں خدا مند اس میں ان کو بہت حصہ لید اتمنان دی اور خدا مند آنے والا وقت سب کے لیے خدا مند مبارک چھرا یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹی یسو مسی ناصری کے زندہ اور پاک نام سے مانتے رحیم ہو کر پاکش دی آمین اسٹا ہی ہمارے پاس دو سانگ پریزنٹیشنز ہیں اور جو سپیشلی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ روش سب سے پہلے میں اپنی عزیزہHuh הח Αنٹی کو دابر دن ہوں گی مسیس ری shot اورہےےےے tore پر نکے پ Sis Feels Всё انہوں نے بھی اگلی کیا کیا ہے سو آپ لو بھی رہی رہے ہیں تو میرے اللہ ایسے جیسے میرا جسم کھا تھا تو میں کہہ رہی تھی خداوند تیرا بندہ تھا یہ خداوند ایسی ایک جھڑکے میں اس کو اپنے پاس لے گیا لیکن میرا ایمان ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بھی کرنا چاہتے ہیں میں خداوند کا شبر کرتی ہوں کہ وہ اتنے اچھے اتنے قابم اچھے جتنی دیر ہمارے ساتھ ان کی وہ ناتا جڑے ہماری رشتے کا اتنا وہ محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے جب بھی جاتے تھے اتنی محبت میں بتا نہیں سکتی کہ وہ پکے لگتے ان کی ثیام ہے سوہ یہ گیت ان کی جو میسیز کے یہاں مہوریت سرمسو یہ انہوں نے کہا بادی شبیت یہ آپ نے جانا ہے میرے ساتھ جب جا کے انہوں نے یہ گیت میں اودااس ہوں ترے بہر میری جندگی میں تو آب جا مرچا گیا گیا یہ اور خطہ کے بہار بن کے ہوا بھی جل یہ میرا ہم پہلا یا دوسرا گیت شروع نہیں ہوں اور جب جوان نہیں کی تب نکھا ہم اس کی شان میں خدا کے سپریاد کرتی کہ ہم یہ سپے پہلا کرتی جولتی خدمتی ہم سب جانتے ہم سب جانتے میرہ خر ہے پیوری میرہ خر ہے پیوری آسمان میرا خر ہے پیارے میرا خر ہے پیارے یہ دنیا یہ محفل یہ دنیا یہ محفل یہ خواب کی نظری میرا خر ہی نہیں میرا خر ہی نہیں آسمان ہاں میرا خر ہے پیارے میرا خر ہے پیارے میرا خر ہے پیارے میرا خر ہے پیارے آسمان موت بہا لی رات بہا لی موت بہا لی رات بہا لی روشن ہے سا بہا لی روشن ہے سا بہا لی روشن ہے سا بہا لی میرا خر ہے پیارے میرا خر ہے پیارے نیو ٹھو پہ پیارے بہا لی موت بہا لی موت بہا لی ملے کیار کا دریان چاہر دو آسما میرا کر ہے پیارے میرا کر ہے پیارے میرا کر ہے پیارے نہیں iki دن گاہتے ہیں جو سب اس کا جاہر� گاتی ہے وہ سطھ اُس کا جلال چاہر سور آسمان میرا پر ہے پیارے یہ دنیا یہ محقل یہ دنیا یہ محقل یہ پاکی نکڑی میرا پر ہے پیارے میرا پر ہے پیارے آسمان میرا پر ہے پیارے 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 موسیقی پیارے موسیقی 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 تاسا کی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ جب ان جانگ بچوں کی بیانتر میں آپ سے دیکھتے ہیں تو جتنے ہمیں عرصے کے لئے باتے تھے وہ ہر فیملی میں بچوں میں بزرگوں میں کپلز میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کام کریں اور خداون کی ٹیچنگ ان کو دیں تو یہ اس بات کی ان کا پیار اور ان کا سنس آف ہیومر بھی ہم نہیں بھول پائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو بہت بصوری سنس آف ہیومر دیا تھا اور وہ ان کو جانگ بچوں سے بات کرنے کا انداز بھی آتا تھا تو خداون کا شکر ہو کہ ہم ان کی اچھی باتوں کو یاد کر کر ہم اس چیز کو اپنی زنگی میں یاد کر سکتے ہیں کہ خداون نے ایسے لوگ ماہ زنگی میں رکھے جو ایک اچھا نمونہ چھوکے گئے میں ریکویس کروں گی کہ بھائی بھیرام آئیں اور وہ پاسٹر ہزکل سوچ کی کلیسیا سے ہیں لوہر سے سو وہ آئیں اور وہ خاص کلیسیا کلے صرف دبا کریں ان کی اور ہم سب مل کر ان کی کلیسیا کو اٹھائیں گے کیونکہ جب ایک روحانی باب آپ کا شیپرد جوئے وہ آپ کے پاس سے چلے ہاتے ہیں اور آپ کی کلیسیا اس میں اور پر ہو جاتی ہے تو خداون وہاں پہ انظامات کرے اور خداون اس کلیسیا کو ادھکر و دنائی دے کہ وہ اس ٹائم پر اس جونیٹی کو جو خداون کے پیار کی ہے وہ آپ اس میں شو کر سکیں دعا کرتے سے پہلے میں دو چارہ فاظ کہنے کی اجازت چاہوں گا کیونکہ میں دس سال تک ہم کی کلیسیا کا ممبر رہا ہوں تو جس دن میں پہلے دن پاچ صاحب کے چرچ میں گیا تو بہت بڑی کلیسیا ہے تو میں آکے ابھی چرچ شروع نہیں ہوا تھا تو میں آکے ادھر نیچے بیٹھ گیا تو جب میوزک سٹارٹ ہوا چرچ شروع ہونے سے پہلے میوزک والوں نے میوزک سٹارٹ کیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں ایک اپنے ٹیک کے واقعے میں نے بڑی آنسو بہا بہا کے دعا کی خدا کے حضر گئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ what is the difference تو بس وہ دعا کرتا رہا اور اس کے بعد جو میں نے خدا سے دعا مانگی خدا نے میری سنی میں شادی تھی میرے شادی ہو گئی تھی دو مہینے کے بعد میں دعا کی خدا سے اولاد کے لئے تو خدا نے میری دعا سنی خدا نے مجھے تین بیٹے دی تو ان کی کلیسیا کے لئے دعا کرنے سے پہلے من کی کلیسیا کی تھوڑی سی کمپوزیشن آپ کو اگر بتاؤں تو بڑا ضروری سمجھتا ہوں ان کی کلیسیا میں بجانے والے لاہور کے مہر جو مہر میوزشن تھے وہ بیٹھ تھے کلیسیا میں بجانے والے کلانٹ بجانے والے جو شخص تھا اس کا نام تھا اور لاہور میں سب سے بیسٹ کلانٹ بجاتا تھا اور وہ صبح سب سے پہلے آگے ادھر بیٹھ جاتا تھا دو وایلن بجانے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی وایلن بجانے والے تھے پرستش کرتے تھے ساتھ تبلہ بجانے والا ایک مسلمان تھا اور پیچھے کلیسیا میں بہت سارے مسلم لوگ بیٹھ کے عبادت میں شامل ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہوتے تھے اس طرح کی کلیسیا تھے اور کلیسیا بہت 5,000 پیپل وہاں پہ تھے اور ان کا چرچ جب شروع ہوتا تھا 8.45 پہ نیچے والا ہال بھر جاتا تھا لوگوں سے 9.00 چرچ سٹارٹ ہوتا تھا 8.45 تک نیچے والا ہال بھر جاتا تھا اور 9.00 پہ لوگوں کو اوپر جانا مڑتا تھا اس طرح کی کلیسیا تھا ویسے تو جہاں جہاں ان کے نغمے گائے جاتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے کلام سنایا پوری دنیا میں ان کی کلیسیا ہے میں especially لاہور کی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پاسٹر تھے اور وہاں کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں جہاں جہاں بھی ان کے نظر میں گائے جاتے ہیں لوگ انہیں بہت پیار کرتے ہیں تو ہم especially ان لوگوں کے لئے جو لاہور میں تھے ان کی کلیسیا تھی جو ابھی ان کا انتظار کرتے تھے جب سندے کہ صبح صبح چرچ کا ٹائم ہوا تو لوگ چرچ کے لئے آنا شروع ہو گئے اور لوگوں پتہ نہیں تھا کہ پیسہ بھائی اس جہاں میں نہیں رہے سب کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں قدوس 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 رب الفاج لشکروں کے خدا تیرا شکر ایم تم تو عظیم خدا ہے تو قادر مطلب خدا ہے تو بلا اور سچا خدا ہے تیرے علاوہ کو اور کوئی خدا نہیں ایم ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری پرستش کرتے ہیں ایم تیرے نام کا شکر کرتے ہیں یہ سنوہوں نے قدرت پائی جاتی ہے اور پاقی اللہ میں قدرت پائی جاتی ہے جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاقی اللہ پدرت ہے ایم تیرا شکر تیرے خادم کی جرد کے لئے تیرا شکر ہو ایم professionals تیرے خادم میں آئے خدا جو جرد اور بہادری سے تیرا قلام کریا کریا گلی گلی آئے خدا اور ملک اور ملک سنایا ہے کیلئے تیرا شکر کرتے انہائے خدا میں تو اپنیک کلیسیہ کے لئے اپنے لوگوں کے لئے ایک احتیال مقای کرتا ہے خدا میں یہ تیرے لیا ہے تیری طرف سے اور تیرا شکر ہے خدا میں آئے خدا میں لہور کی کلیسیہ کے لئے آئے خدا invyn сим fil trying حضورン منت کرتے ہیں اور آئے خدا میں ہمارا ایمران ہے آئے خدا میں آئے خدا میں جب موسا دین ہوتا ہے تو آئے خدا میں تو اس کی جگہ پہ آئے خدا بندہ آپ کھڑا کر دیتا ہے اے خداعندہ تو اپنا بندہ کھڑا کر دیتا ہے ہے خداعندہ ترہ يشوا ہے ب Jacentre شاہرار إجازخ احمیت دائم ترہ شکر احمد ایلیہ کے جگہ اللہ شاہر کو کھڑا کر دیتا أي خداعندہ اور ہمارا ایمان ہے ایمان بل saturان ا بل úمی حسن تårt ایسے ہی سربسجود رہے آئے خدا اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے آئے خدا اور وہاں سے بڑے بڑے سورما پیدا ہوں آئے خدا جو پوری دنیا میں آئے خدا تیرے نام کے جلال کے لئے آئے خدا ہو اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے آئے خدا ہم ایمان رکھتے ہیں اے خدا ہم یقین رکھتے ہیں تو ہماری دعا کو سنتا ہے خدا ہم اور ہمیں پیار کرتا ہے خدا ہمی تیرا شکر تو ہماری دعا کو سنر کر بولن کا خدا باہ خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام سے اب میں رکریٹس کروں گی پہنسل سلطن جناسل کے مائے اور وہ خدا ہمی کے خادم لے چند الفاظ میں کچھ مخصص روح پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ سب کے سامنے شئر کریں خدا ہمیت سنسی کے نام میں آپ سب پہ سلام جیسا کہ ہماری بہن مسلس سلیم یہاں پہ آگاس میں شروع میں کچھ کہہ رہی تھی جب وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں تھی تو وہ گم سے بک سے کام پہ رہی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے یہاں سامنے آگے وہ اپنا چھوڑا سکن میری آرد کوئی ان سے بھی زیادہ خدا تھی بہن بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ مجھے نہیں بتا کیا ہوا ہے میرا خیال تو یہ تھا کہ یہاں سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں میرے ہانسو جا رہی ہو جائیں گے اور میں کچھ کہنا سکوں گا لیکن بھائی پیرام کی دعا کے دوران مجھ میں خاص ایک خورت اور دلیری اور حوصلہ ہے اور میں کچھ جو سوچ رہا تھا اپنے بارے میں وہ حالت میری نہیں ہے میں دلے ہوں کچھ کہنے کے لیے میری دو ویک نسز ہیں اپنی پرسنل مائٹیر کلینز آر ویری ویک میری آنسو نکل جاتے ہیں دکھ کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی اور میں اپنے آپ کے ضبط نہیں کر سکتا دوسری ریکنس میری یہ ہے کہ مجھے اپنے اموشنز پر زیادہ کنٹرول نہیں ہے ہر شخص کی اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے اپنی اپنی اس کی باڈی کے ساتھ خاص خاص خواست ہوتے ہیں میں اس کے سروش کے ساتھ پچھلے پچاس سال سے ہمارا واسطہ ہے اور ہم اکٹھے ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے رہیں عفاقتیں رکھتے رہیں پر منشنز پر ملتے رہیں مکتف روحانی اجتماعات میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ باستہ پڑتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد بچے جب ہمارے بڑے ہوئے تو بچوں کے دلیے سے بھی ہمارے خاندانی تعلقات خود زیادہ بڑھنے لگے اور ہم کافی ایک دوسرے کے نشیج تھے بھائیز کے سروش کیاں وہ فل ٹائم باستر تھے لیکن میں ساری عمر لیور کر رہا ہوں میں کالج میں پڑھاتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جب سے خدا نے مجھے اٹھارہ سال کی عمر میں بلایا میری زندگی تبدیل ہوئی میں نے اپنا دل خدا کو دیا خدا نے نئی زندگی مجھے بخشی اس وقت سے لے کہ میں ساری عمر خود کام بھی کرتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خدا کی خدمت بھی کرتا رہا ہوں بائیسکل صاحب کے جانے کا کل شام سے ہم سب کو بڑا دکھتی ہے کوئی آنکھ پہ رکھ کے لئے ایسی نہیں ہوگی جو عشق بار نہ ہو اور کوئی دل ایسا نہیں جو کہ ہیوی ہاتڈ نہ ہو جو بوز سے نہ دبا ہو دکھ سے پریشان نہ ہوا ہو ہم سارے کے سارے جتنے آج یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ خبر سنی ہم سارے کے سارے کل سے کافی اداس بھی ہیں پریشان بھی ہیں لیکن جس بات پر میں آج خاص سرور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بائیسکل سرورش اپنی ساری زندگی میں اپنی انہوں نے ساری قوتیں ساری صلاحیتیں انہوں نے خدا کی خدمت میں بلار دی خدا نے انہیں شہر شاہری کی خدمت دی تھی لیکن انہوں نے اس ساری خدمت کو کسی دنیاوی طور پر نہیں پر خدا ان کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا ساتھ پچھ دے دیا صرف پاکستان میں نہیں پر دنیا کے بہت سے محالک میں انہوں نے خدا کی خدمت کی ان کی ان ساری خدمت کے لیے آج ہم اس لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں خدا نے ان کو دلیری بھی دی تھی اور خدا نے ان کو حلیمی اور خاکستانی سے بھی نوازہ تھا خدا نے ان کے دل میں ہر شخص کے لیے بڑے کے لیے چھوٹے کے لیے محبت اور پیار بھی دالا ہوا تھا ان ساری پرانے سالوں کو جو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد بھی آتے ہیں شدت کے ساتھ ساتھ اور دل اداس اور پریشان بھی ہوتا ہے لیکن جس بات پر میں آج زور دینا چاہتا ہوں تو یہ ہے کہ جو حادثہ ہوا جیسے ان کا خدا کے پاس جانا تھا جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا نے ان کو اتنے سال دیئے اور انہوں نے اپنے زندگی کے سارے کے سارے سال آخری دم تک وہ خدا ان کی خدمت میں مصروف رہے اور اس رات بھی وہ فیصلہ بعد میں خدمت کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا کا بندہ خدمت کرتے کرتے اسمان پر چلن گیا ہمیں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت نہ صرف ہمارے ملک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں انہوں نے خدا کی خدمت کی اور آج جتنی جانے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں جن کی زندگی میں کلام کا بیج انہوں نے نہ دویا ہو اور مرے خدا انہوں نے پورا یقین ہے کہ وہ بیٹھ جو وہ زندگیوں میں ہو گئے کلیسیوں میں ہو گئے وہ بھلدار ثابت ہوگا اور خدا ان کی وجہ سے ایک ہی سکیل نہیں بہت سے ہی سکیل جو ہے وہ پیدا کرے گا ان کی حلیمی اور خاکساری کے لیے ایک اچھا واقعہ نہیں ہے واقعہ بورا لیکن میں اس کا ذکر کر کے ان کی حلیمی ان کے پیار اور ان کی خاکساری کو بیان کرنا چاہتا ہوں میرا تولک ساری عمر اسیمبلیز آف گارڈ سے رہا ہے اور لیڈرشپ میں میں رہا ہوں اور ان کا تولک ایف جی میں رہا ہے فل گازپل اسیمبلی میں اور وہ بھی ہمیشہ ہی لیڈرشپ میں رہے ہیں لاہور کنونشن ہو رہی تھی کتھیڈل چرچ میں اور وہاں اچانک میرا ان کا آپس میں ٹکرا ہو گیا اس سے ایک لوگ پہلے ہمارے ایک مزور پاسٹر پاسٹر ویل سنیلیر جن کا تولک سٹونز آباد سے تھا وہ میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے میرے پاس آکے بڑی ایک شکایت کی کہ ایف ڈی اے کے آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا مزاج ان کی طبیعت مجھے اچھی نہیں ہے ہی مجھے بھی انہوں نے کچھ باتوں میں مضاب کیا ہے بغیرہ بغیرہ تو جب میرا اس کیت ساتھ ساتھ سامنا ہوا تو میں نے ان سے یہ گلہ کیا کہ آپ کے ہیڈ آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب وہ آفس میں آئے تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے برطاؤ کریں نہ جانے کیوں ہماری گفتگو ہوتے ہوتے کافی دول پکڑ گئی اور یہاں تک کہ تو تو میں میں تک ہم پہنچ گئے دونوں انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھوں گا میں نے کہا اچھا میں آپ کو دیکھوں گا کمنشن ہوئی عبادت ہوئی رات کی ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن میں اس ساری رات سونا ستا صبح صبح موں دھیرے میں نے اپنا سائیکل پکڑا اور سائیکل پکڑ کے میں تھوڑی روشنی تھی تھوڑا اندھیرہ تھا ان کے گیٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کا دروازہ کھڑ کھٹایا پاڑی اس کی حصہ باہر آنے سے ججگ رہے تھے کہ شاید یہ کالج میں پڑھاتے ہیں تو کالج کے لڑکے تو نہیں کہلے آئے سار وہ میرے پر حملہ اولہ کرنے کے لئے تو میں نے تو آدمی نے مجھے سندیسہ دیا اندر سے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ بڑی دلیری کے ساتھ آئے ہیں میں ان کو ملنے کے لئے آئے ہیں جو ہی وہ باہر دروازے پر آئے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ہماری دونوں کی آنکھوں سے آنسو انجاری تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے موافی مانگ رہے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی بات کیا ہوا ہے میں نے کہا میں تو آپ سے موافی مانگنے کے لئے آئے ہوں وہ کہنے لگی میں تو خود رات ساری سو نہیں سکا تو میں تو صبح صبح آپ کے پاس سے جانے والا تھا لیکن بازی آپ لے گئے اور جیت آپ گئے ہیں آزا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں پہلے آپ کے پاس جاؤں گا تو یہ سٹوری سنانے سے میرا مقصد یہ ہے جن زندگیوں میں خدامن بستا ہے جو لوگ خدامن کے ساتھ چلتے ہیں وہ اپنی بھین سے بھائی سے دوست سے دشمن سے کسی کے ساتھ غصے نہیں رہ سکتے تو اس واقعہ سے میں آج اپنے تمام بھین بھائیوں کو یہ سبق دینا چاہتا کہ ہمیں اپنے کسی عزیز سے کسی دشمن سے کسی خیرخواہ سے کسی بدخواہ سے ہمیں کبھی ناراض کی نہیں رکھنے چاہیے اگر ہماری زندگی میں خدا ہے وہ ہمیں معافی کی نوع دیتا ہے کہ ہم ایک دوستے کو معاف کریں اگر کوئی ہمارے خلاف بھی ہے ہم اس کے لئے بھی دعا کریں میری دعا ہے کہ خدا انگر اس کی صورت صاحب کی تمام خاندان کو ان کے عزیز و قارب کو اپنی تسلی اپنا حوصلہ بخشتے کیونکہ جب کبھی میں نے کسی جنازی کی عبادت اٹینڈ کی میں نے یہی درست دیا کہ جو جانے والا تھا وہ تو خدا کے پاس چلا گیا لیکن اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی بلکل فانی ہے ناپائدار ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کس وقت ہمارا بلاوہ آ جانا ہے اس لئے ہمیں ہر وقت خدا مند کے پاس جانے کے لئے تیار رہنا چاہیے کلام ہمیں یہ سکھتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالشت ہاتھ کی بھات کی مانت ہے ہماری زندگی جو ہے وہ پانک کی چھپکی کی طرح ہے ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے ہماری زندگی جو ہے وہ جنگلی گھاس کی طرح ہے جو ابھی نظر آتا ہے اور ابھی نظر نہیں آتا تو ہمیں آج جو یہاں پر سار اس حمین بیٹھے ہیں ہمیں اس بات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے کبھی بھی نراض نہ ہوں کلام تو کہتا ہے کہ سورج کے گروہ بھونے تک ہماری خفقی جہتی رہنی رہنی چاہیے اور دوسری یہ بات کہ ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے ضبور نویز کے ساتھ مل کے جیسے وہ فیتہ کہ آئے خدا مجھے اپنی زندگی کے دن گھننا سکھا ہر لہمہ ہر وقت ہر رات ہر دن جو ہماری زندگی کا گزر جاتا ہے اس کے لئے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے خدا کا شکر ہر ساری باتوں کے لئے اور ساری اچھی خوبصورت خوبصورت لئے اور لیکن ہم سب اس مان کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اب وہ وقت ہوا اللہ سے ہے کہ ہم خدا ہن کی خادم کو پاکتو بیجر پول کو دعوت دیں کہ وہ آئیں اور خدا ہن کی جو نو نے خدا ہن کی بات ہم دلپن چانے سولی اٹھانا اپنی یسو کے بیچے جانا سولی اٹھانا اپنی یسو کے بیچے جانا روحِ خدا سے کہنا ہم کو صحر رکھنا روحِ خدا سے کہنا ہم کو صحر روحِ خدا سے 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 اور روحِ خدا سے یسو کو یار کرنا یعنی جب سرائن یسو یسو کو یار کرنا یسو کو یار کرنا Well, I just borrow some time that I can just stand here and I can say something to you. I don't have any sermon but I just have a thought for you today. I just wanted to share a couple of things. چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر پاسٹر ہیسکیل سروش کے لیے I don't know جیسے پروفیسر صاحب نے یہاں پہ کہ میری ڈو ویکنسس ہیں تو میری بھی سیملری کچھ ویکنسس ہیں میری آنسوں نکل آتے ہیں اور جذبات پہ کابو نہیں رہتا اور میں نے اپنے دنیا کہ جب لوگ ٹیلویجن دیکھتے ہیں اور کوئی ڈراما دیکھتے ہیں کوئی ایسا شو دیکھتے ہیں تو وہ ٹیلویجن میں اس کے ساتھ روتے ہیں لیکن ریل لائف میں ان کے رشتہداروں کے ساتھ ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے آنسوں نہیں نکلتے ہیں لیکن اس ٹیلویجن سیریل میں یا اس جگہ پر جہاں پر وہ چیزیں ہمیں پتہ ہے ڈریکٹ کی گئی ہیں اس میں ہمارے آنسوں چھلگتے ہیں آنسوں کمزوری کی نشانی نہیں ہے آنسوں محبت کی نشانی ہے اور بائبل میں لکھا ہے جیزس ویٹ آنسوں جب آتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں ہم کمزور ہیں آنسوں جب آتے ہیں تو یہ جانیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ اس کے پیچھے روتے ہیں جب کوئی آپ سے نراز ہوتا ہے جب آپ کی آنسوں نکلتے ہیں جب کوئی آپ سے جدا ہوتا ہے میں نہیں ہوں مجھے سسٹر کو یہ کہہ رہا تھا کوشش کرے کیا آنسوں جب کوئی مینٹس تاکہ ہم چند ایک باتیں کرسکے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم نے دکٹر پیسٹر ہیزیکیل سروش کی جو سپیشل سروش ہے اس کو اگین ان کی جو میموریل ہوگی جس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے دکٹر نیمن سروش وہ بھی یہاں پر ہوں اور ان کی فیملی کے تاکہ ہم ان کی زندگی کو اور اچھے طریقے سے سلیبریٹ کرسکے پر ٹوڈی ایس جس ٹھینکسکیون ہم صرف شکر گزاری کر رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے اور شکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ خدا ان کی خدمت کی اور ابھی جب میری کل جب کسی کے گھر میں ہم تھے تو وہاں پر بائبل پڑھانے کے بعد میں اور جمائمہ ہم نکلے پر ٹوڈی پر ٹوڈی پر ٹوڈی پر ٹوڈی ایک کال آئی اور اس میں ان کے داماد کا فون آیا کہ پاسٹر جی وہ بھی پاسٹر ہیں اسی چرچ میں انہوں نے کہا کہ یعکوب صاحب ان کا نام ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پازی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بہت سیریس ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ایک دم ہم سکتے میں تھے کہ وہ فیصلہ بات سے آ رہے تھے اور پھر میں نے جمائمہ سے کہا بھائی کلپ پاس کھڑے تھے انہی کے گھر میں تو میں نے نے کہا پلیز آپ دعا کریں ایسا ایسا ہوا ہے انہوں نے چند دوستوں کو بتایا اور ہم گھر واپس جا رہے تھے تو رستے میں میں نے دعا شروع کی اور جمائمہ سے کہا کہ ڈاکٹر نیمن تو جب نمان کو ہم نے کال کیا تو وہ بہت زیادہ سردہ تھے بہت آنسوں میں تھے بہت جذبات میں تھے ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھے انہوں نے کہا he passed away I said no 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 میں نے تو یہ خبر سنیا ہے وہ سیریس ہیں آپ کو غلط کسی نے خبر دیا ہے پلیز کالنم دعا کر رہے ہم وہ نہیں جا سکتے اس دفت we were just crying I don't know the tear کا جو فلرٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا I can't explain to you but جو relationship میرا اور پیسٹر ہیزکیل سروش کا تھا میں یوں سمشتا ہوں کہ ایک روحانی باپ کی مانند تھے وہ اور بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آئے ہیں I don't know شاید ان کے اپنے عزیزوں کے بھی اتنے آنسوں نہ نکلے ہوں جتنے ان کے چاہنے والوں کے نکلے ہیں جتنے آنسوں ان لوگوں کے نکلے ہیں جو کلام سے سیر ہوتے تھے ان سے اور جن کو ایسی محبت تھی کہ نئے یسو یہ دنیا پر رہیں تاکہ تیرا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ جب بیو یہاں پر آتے تو ہمارا ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزرتا ہمارا ایک بیو یہاں پر رہے ہم اکٹھے رہے اکٹھی شیئرنگ تھی بے شک وہ عمر میں ہم سے سینئر تھے لیکن جب ہم بیٹھتے تو وہ اسی طرح سے تھا جیسے ہم ہم ایج ہیں اور اسی طرح سے بات چیت تھی اور اسی طرح سے شیئرنگ ہوتی اور پیار اور محبت اور جوکس اور پچھلے دنوں کی بات ہے جب وہ یہاں پہنچا سکتا ہے وہاں پر آئے تو میں نے ان سے کہا ویزا نہیں ان کا لگ رہا تھا تو ویزا پاکستان نے ریجیکٹ کیا انہوں نے امریکہ سے اپلائے کیا تو ہم نے دعا کرنے شروع کی تو وہ کہہ رہے دیکھو یاد میری وائف کو پانچ سال کا ویزا انہوں نے دیا تھا مجھے فور ایئرز کا دیا تو وہ خدا کے پاس چلی گئی ہے وہ خود مر گئی ہے لیکن اس کا ویزا زندہ ہے یہ انہوں نے کہا تو وہ ایسی بات کر جاتے تھے جس سے آپ کے شہرے پہ سمائل آ جاتی تھی انہوں نے کہا کہ وہ خود مردہ ہے لیکن ویزا اس کا زندہ ہے تو یار دیکھو مجھے ویزا ہی نہیں دے گئے تو میں یاد کر رہا تھا کل کہ اس طفعہ کنیڈین امبیسی نے جب انہوں نے اپلائے کیا تو he got five years multiple again تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بالکل وہی چیز ان کی ڈاکومنٹیشن میں بھی ہوئی you never know what's gonna happen next day کل کیا ہونے والا ہے i was thinking کہ life کیا چیز ہے life ہے کیا اور زندگی کے متعلق بہت سارے سوال ہیں ہمارے بزرگ ابھی یہاں پر آئے انہوں نے بہت خوبصورت باتیں آپ کو بتائی ہیں اور بالکل زندگی کے بارے میں کبھی بائبل میں کسی ایسی چیز سے تشبیح نہیں دی گئی جو بہت سٹرونگ ہے زندگی کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی soft ہے fragile ہے کسی وقت بھی ہم سے جا سکتی ہے لیکن ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یہ بہت سٹرونگ ہے and we work so hard کہ یہ رہے گی اور ہم اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں پیسہ کماتے رہتے ہیں اور پھر جب یہ ہم سے چلی جاتی ہے تو سب کام ادھورے رہ جاتے ہیں جب Dr. Pastor Hezekiel Sarosh اس دنیا سے گئے تو بہت ساری آیات میرے ذہن میں آئیں لیکن ایک قائد میں پڑھنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے میرے دل میں تھی وہ میں یہاں پر پڑھوں گا 2 Timothy chapter 4 verse 7 2 Timothy chapter 4 verse 7 انہوں نے کہا کلام مقدس میں لکھا ہے دوسرہ تموتیس چوتھا باب اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچھ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا جب کل یہ خبر ہمارے کاموں تک پہنچی خبر بہت تھی اس طرح کی خبر تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ہمارے دوحانی انستار جن کو جب دل کیا ہم فون کرتے تھے انہیں کہنا کبھی کبھی میرے دل کا پاری صاحب کوئی نیا جوک سنائیں تو وہ کوئی اچھا سا ہاں یار میں تو ان کے پاس خزانہ ہوتا تھا تو وہ کوئی نا اچھی سی بات سناتے خوش کر دیتے تھے تو بچے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تو میں I was just thinking about him I learned a lot میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا جب بھی ان کے پاس ساتھ بیٹھتے ہمیشہ سیکھتے ان سے کیونکہ وہ ہمارے بزرگ استاد تھے اور جب یہ بزرگ استاد اس دنیا سے اس طرح سے چلے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم خالی ہو گئے اور ایک اور واقعہ مجھے گیا آیا جس کا ذکر بہرام بھائی نے اپنی دعا میں کیا کہ جب موسیٰ چلا گیا تو خدا منہ یشوہ کو تیار رکھا تھا اور لکھا ہے اور موسیٰ مر گیا اور موسیٰ مر گیا تو کل دفعہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے ایسے لیڈرز ہیں جن کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی یشوہ تو ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا ان کی کلیسیاوں میں بھی ایسے یشوہ کو کھڑا کرے گا جو اس کو سنبھال لیں گے اور آپ کی دعاوں سے ایسا ہوگا لیکن اس وقت جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں خوف بھی ہے پریشانی بھی ہے دکھ بھی ہے تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کلام میں پالوس کیا کہتا ہے تموتی اس کو کیا سبق دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا اچھی کشتی کشتی کا مطلب ہے ریسل کرنا تو جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ڈاکٹر پیسٹر ہیسی کے اُسر روش کنمنشن میں یہ کہہ رہتے کہ میں ابھی بھی ریڈی ہوں اگر ابھی اسی وقت خدا چاہے تو مجھے اٹھا لے لیکن ہم میں سے کوئی اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہے آئی ایم ریڈی اور اگر آج خداوت چاہے ابھی اسی وقت تو میں جانے کے لیے تیار ہوں بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے اندر بہت جدائیاں ہیں جھگڑے ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اور ہم ان رشتوں کو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں دوبارہ ملیں گے مجھے یاد ہے پاسٹر ہیزیکل صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں یار کئی دوستوں سے اس دفعہ ملاقات نہیں یار وہ نظر ہی نہیں آئے کہاں بھی گئے وہ میں کہاں کوئی بات نہیں نیکس سائم خدا موقع دے پھر سے ملیں گے تو کہتے پتہ نہیں یار اگلے ساتھ موقع ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہ کرے تو جب وہ ائرپورٹ پر جا رہے تھے تو we were just hugging اور میری آنکھوں میں آنسوں تھے تو جب میں نے کہا آپ کیوں اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ نہیں وہ بزرگ ہیں تو کئی دفعہ ایسی باتیں دل کو لگتی ہیں تو کیا پتہ ہے اگلی دفعہ وہ ہوں میں نہ ہوں who knows کیا پتہ ہے کون اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں لکھوایا ڈاکٹر بلی گریم 97 years کے ہو گئے اور اس کے بیٹے نے کہا we were expecting his death when he was above 50 years old 40 years old because he was strangling a lot and he was seriously sick so we always expect کہ یہ اس سال مر جائے گا لیکن آج تک وہ زندہ ہے you never you cannot predict death you cannot that's God's timing یہ خدا کی timing ہے now predict کر سکتے ہیں you are young or you are old جو age جو دل مقرر ہے وہ خدا کو پتا ہے جو کھڑی دو گھنٹے پہلے وہ اپنی بیٹے سے بات کر رہے تھے میں جا رہا ہوں فیصلہ بات سے اور میں بس گھر پہنچوں گا تو جب رستے میں ایسا ہوا تو آج میری بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے کہا تین لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں ابھی شاید وہ پکچر ہو گاڑی کی if you can just show them یہ وہ گاڑی تھی جس میں وہ ٹریول کر رہے تھے اور یہ وہ گاڑی تھی جس کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں پیچھے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور you can just see کہ کس قسم سے وہ ہوگا یہ آگے کی آگے کی سائٹ ہے اور اس سائٹ پہ ڈاکٹر پیسٹر ہیزیکیل سروش یہاں پر بیٹھے تھے اور پیچھے سے گاڑی نے انہیں ہٹ کیا اور جب انہیں ہٹ کیا تو ان کے پیٹے نے بتایا کہ خون ان کے بدن پہ لگا لیکن وہ خون ان کا نہیں تھا وہ ساتھ والوں کا تھا اور جب ان کو بتایا گیا ان کو یہ بتایا گیا ایک دم سے ان کی آنکھیں کھلی تھی تو ساتھ والوں نے انہیں بتایا کہ وہ جو دو آگے والے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو آگے بیٹھے ہیں ان کی ڈیتھ تو کہتے کہ وہ ایک دم سے اتنا سیریس انہوں نے لیا کیونکہ آگے دو نوجوان ایک پاسٹر اور ایک نوجوان بیٹھے تھے اور وہی پہ بیٹھے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اپنا نہیں انہوں نے سنا اپنی وجہ سے نہیں دوسروں کے گھر میں ایک دم سے ان کو ہارٹ فیلیر ہوا اور وہی پر ان کی ڈیتھ ہو گئی سو میں یہ سوچ رہا تھا ایسے سورما ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے تھے ایک گاؤں سے ایک گاؤں سے جہاں پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے منادی کر رہے تھے اور گاؤں سے جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک گیت کا کہا کہ یہ گیت گاؤں آسمان میں شہر ہوگا بادلوں کے پار ہوگا زندگی وہاں پر ہوگی ہر سو یہ والا گیت ہے جو انہوں نے اس کنونشن میں کہا کہ یہ گیت میرا دل کرتا ہے یہ والا گیت ہوں کرتے ہیں اور انہیں نہیں پتا تھا کہ آج رات ہی آسمان پر یسو سے ملاقات ہوگی بہت ساری باتیں ہیں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ یہ انہیں کل کریں لیکن انویسٹیگیشن جاری ہے وہ نشے میں تھے ان کی گاڑی میں گھت لیں تھی کچھ نشے کا سمان تھا تاکہ یہ پتا لگے لیکن انویسٹیگیشن ہے تین لوگ پکڑے گئے ہیں اور دیکھیں لیکن جانے والے تو چلے انویسٹیگیشن سوٹی رہیں گی جانے والے تو چلے دیں جانے والے تو جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے اور ابراہام اپنے لوگوں کے ساتھ جا ملا اور جب یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور یعقوب اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملا اور جب ہم کلام میں ایک ایک شخص کے مطلق پڑھتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں اور وہ ہمیں ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے اور کسی وقت خداوند ایسا ہونے دیتا ہے خداوند یسو مسیح دنیا میں تھے جب یوہنہ پاکتس ماں دینے والے کا سر کٹوا دیا گیا اور یسو دنیا میں تھے خداوند نے یہ باق ہونے دی کئی چیزوں کو خداوند علاؤ کرتا ہے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکے لیکن کسی کسی جگہ پر خدا خود کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ صدرک مصرک ابن نجو کو بچانے کے لیے آگ میں بھی آ گیا لیکن جب وقت پورا ہوتا ہے تو خداوند اپنے پیاروں کو بلا لیتا ہے دوستو جو بات آج میں صرف یہ کرنا چاہتا تھا آپ سے ہماری لائف بہت چھوٹی ہے لیتس انویسٹ آور لائف فور ہس کنڈم آئیے اپنی لائف کو اس کی کنڈم کے لیے انویسٹ کریں ویسٹ نہ کریں اپنی لائف کو سپینڈ نہ کریں انویسٹ کریں بہت سارے لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے پریشانیوں میں اور انہیں نہیں پتا نیکسٹ مارننگ ان کی زندگی میں ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اور وہ معافی بھی نہیں دینا چاہتے دل میں کینہ بگز تنقید حسد رکھ کر راک کو سوتے ہیں انہیں نہیں پتا راک صبح و پور کی زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن آئیے اپنی زندگیوں میں سے اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کریں اور ہر وقت یسو کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اگر ہم گندگی میں سوئیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ کیا آپ خدا کا صافنا کر سکیں گی خدا من نے اس سورما کو تو بہت اچھی آپ کی لائف کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے آئیو انویسٹنگ ہی 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 انویسٹنگ اس نے اپنی لائف کو انویسٹ کیا کیا آپ خدا من کی بادشاہت کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں وہ نور بن کر چنکے اپنے گیتوں میں بھی اپنی شائری میں بھی کیا میں اور آپ خدا من کے کلام کو روشنی بن کر دوسروں کو پھیلا رہے ہیں وی وی لیکن فلیپیس چیپٹر 3 ورس 20 میں لکھا ہمارا گھر ہمارا گھر ہم اس گھر میں ہم اس دنیا میں مسافر ہیں پردیسی ہیں ہمارا گھر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں آئیے اپنا دل یہاں پر نہ لگائیں یہ یاد رکھیں کہ ایک شام ایسی آئے گی کوئی گھڑی ایسی آئے گی کوئی گھنٹا ہماری زندگی میں ایسا لکھا ہے جس میں ہم قبر میں ہوں گے اور ہوش نہیں ہوگی وہ گھڑی صرف خدا کو پتا ہے وہ کس جگہ پر ہوگی زندگی ہماری اینٹ کس ہاسپٹل میں ہوگی کس بیٹ میں ہوگی کس گاڑی میں ہوگی کس جگہ پر ہوگی یہ صرف خدا جانتا ہے تو اس لیے اگر آپ یسو کے لیے اپنی لائف کو انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے اور میں نے ان کی زندگی میں یہ چیز دیکھی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے نہیں یار میں موت سے نہیں کبھی کھکرایا چار مسجدیں ہیں میرے چرچ کے قریب اور میں کہتا ہم مار دو یسو کے لیے مریں گے تو اس سے بڑی اور خوشی کیا ہے سو اس لیے ہمیں اپنی لائف کو انویسٹ کرنا ہے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اپنی اپنی زندگی کو ایسے کانفلکٹ میں انویسٹ کریں لکھا ہے پال کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا کشتی برائیوں سے لڑے شیطان سے لڑے اور پھر کہہ سکتے ہیں یس میں نے اپنی کوائشوں سے کشتی لڑی میں نے دور کو ختم کر لیا ہے اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا آخری دم تک انجیل کی بشارت کرتے رہے تو آئیے ہم بھی ان سورماوں سے یہی بات سیکھیں محفوظ کے شہر دیکھو یہ کیا ہوا ہے دیکھو یہ کیا ہوا ہے سلیموں کے شہر میں ہے کون جو برا ہے سلیموں کے شہر میں چلیموں کے شہر میں یہ کون جو مراد ہے موسیقی 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 پاسٹر جیرن مل چلے گئے پاسٹر زیائی چلے گئے اتنے انوائنٹڈ لوگ ایک دانس سے جانا شروع ہو گئے ہیں اور we need those people میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک گیت گائیں اور اس گیت کے دوران ہم ایک love offering ان کی کلیسیا کے لئے کریں ان کا فیونرل ہے وینت دیکھ this is not for the funeral this is for their ministry خدا ان کے فضل سے ان کے بچے ہیں but اگر کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کہتے تھے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک باکس رکھے گے اگر خدا آپ کو چاہتا ہے آپ ان کی love gift دینا چاہتے ہیں ہم کی فیملی کو تاکہ ہم کلیسیای طور پر contribute کریں تو آپ ضرور اس میں سامنے آکا کر سکتے ہیں اور ہمیں گیت گائیں گے آخری نرسنگا وہ مجھے کہتے تھے یار یہ گیت آپ کی کلیسیا بہت خوشی سے گاتی ہے اور مجھے مزا آتا ہے آپ کی کلیسیا میں آکے اس گیت کو سننے کا تو میں چاہتا ہوں اسی خوشی اسی جذبے کے ساتھ ہم اس گیت کو گائیں گے آپ کی کلیسیا میں سے آپ کی کلیسیا میں سے اور جو جو دوست گھر میں ان کو بلاتا جو نہیں کئی دفعہ مسروفیت کی وجہ سے ہمیشہ انہوں شکر گزاری اور میرے ساتھ شیئر کرتے پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے ایک جیب سے اینبلپ نکال کی مجھے دیا بادی صاحب یہ فلان گھر میں میں گیا تھا مجھے میں کہا بھائی صاحب آپ مجھے کیوں شرمیتا کرتے ہیں یہ آپ کو انہوں نے بلیس کیا ہے کہتے ہیں یار ایسا تو نہیں لوگ کرتے وہ تو ایسی میں کیا وہ کرتے ہوں گے ہماری کلیسیا سی دیں یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو خدا نے بلیس کیا ہے آپ کی خدمت you keep it there اور جو ہم سے ہو سکے گا we will do that اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے تو ہمیشہ کرتے ہیں یار مجھے مزہ آتا ہے آپ کی کلیسیا میں اور میں جب بھی آؤں تو میرا چھے ہفتے یا ایک مہینے کا میں پلانک کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دھر جیسا بحول ملتا ہے اور میں جمائمہ جو ہے وہ میری بیٹیوں جیسی خدمت کرتی ہے اور میں ہمیشہ خوش ہوتا ہوں جب میں یہاں پر آتا ہوں کہتے ہیں مجھے کبھی feeling ہی نہیں ہوا کہ I am not in my home تو یہ ہمارے لئے تھا یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں رشتہ داریاں تو آپ دیکھیں سگے بھائی نہیں کٹھے بیٹھ سکتے سگی بہنیں نہیں کٹھی بیٹھ سکتی ان کے بچے نہیں آپس پہ بولتے اتنی کلوز تو میری رشتہ داری تو میری خالہ کی طرف سے ہے تو رشتہ داری نہیں تھی کھون کا رشتہ تھا جو یسو کے کھون کا تھا یہ یسو کے کھون کا رشتہ بہت مضبوط ہے اس رشتے نے ہمیں باندھا تھا اور یہ رشتہ میرے سے اس رشتے سے بہت اتم ہے اور میں پاکستان میں جانا کچھ مشکل بن رہا تھا اور میں دعا کروں گا کہ آپ ہمارے لئے دعا دیجئے جو گیت انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے یہ ورڈنگ ڈالی تو کہاں ہوگا ہمیں پتا ہے ڈاکٹر پاسٹر ہیسکیل سروش خدا کی بادشاہت میں ہے لکھا ہوگا موسیقی 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 فکر ایسا کامل تو دیا کہ پیش راشتا ہوا مجد ہوتا ، ویملکت بودت ایسا کامل شک سے تک سکتا ہوتا ، قلب ایک چاڑ روز رو دیار میں صرف مجھورتا ، میں تنمیم جوار سوروش میں رہ سوچ کیسر ایتمنی رست گئی ، ایسا تیڑی س LilTR تک بیت قادم ایتونی روی ایتنی روز وقالت آپ کو شکر الحسم کی صرف حُب آیت روز 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 روم اس حقا میں یہ ڈیوزم کے لئے دیگہ کی باشت ہے اس کا جمال لعلی است میں اپنے اصلا پائید اوٹ کامل اس کے لئے لئے ہلا لئے گیل شمکہ کیونہ چلا رو عائل وقت اس پر آئے ہو، اس کی کوئی اطاقید نہیں جانتا وضعا ہے، اس پر لگا ہی سنگید کیا ایمید بارا ہی سنگید ایک سینگید کلید کنید 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 ایمید درستان ایک سنگید کنید 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 اور میرے ہیں جو ہمارے میں ساتھا ہے ہمارے میں نے مجھ سے دائم جوہ بہنتم کلیم ہمارے پر جدو جوہ کی طرف یہ لید آج ہمارے کی نے جدو کماروں میں نے وہ میں نے بہمارے میں ہمارے میں ہم soccer ختم famously pat een د 바� empty тан President he is but i remember that a few years ago i was reading a book called God's Generals and if i should look at his testimony his life his ministry for what he had done not only in Pakistan but to nations he should be added as one of the generals because he has done and made his mark into this universe but God gave us a certain time to do this and I pray that each one of us understood the time that we have today to make it count because God never promised a tomorrow he promised now when I looked at this news this morning I do a lot of travel myself many nations I just returned from India and I begin to think if something should happen to me in one of these nations what would happen and I wanted to sit and tell my family today at lunch make sure to bring me home to Oakville you're the first to know I didn't tell you but my wife is here but I want to be home with my family you see the Bible says that when you're a believer in Christ when you surrender to Christ when you gave your life to Christ you don't die it's absent from this body present with the Lord you see Dr. Ezekiel Saroche now is standing back alive and well and looking at his body there that's who we are in Christ I can prove it to you Pastor Peter Paul shared a little bit about Lazarus where Jesus wept but he said one thing when he told his disciples Lazarus has fallen asleep let's go wake him you see that's the assurance we have when we belong to Jesus Christ I'm not asking you if he belonged to a church or Cornerstone Church I'm asking you tonight do you know him as your Lord and Savior that's the assurance we have you see I was who raised a Christian and I came to the Lord late in life I was married with two babies two kids we had and I began to cry out to God and says God I want to raise these two little babies in the truth and I've been praying and praying the way I know how what I was raised in and I got no answer but I remember prayer in school and different things they talked and prayed about Jesus and I said Jesus I don't know who you are but if you are real you can make yourself known to me that went on for about three months and one day I saw this vision where Jesus made himself real to me and I walked take about ten steps to the house it was the first time I wasn't sure and I saw it again that was a Friday afternoon the Sunday I asked my wife let's go to church we went to a Christian church Pentecostal church where I heard the message of knowing God through Jesus Christ and I surrendered my life to Christ that's over 35 years ago and today I have that assurance that if I should die tonight I will go to heaven I will see my friends my loved ones my family those who've gone on before me you may go before me or I may go before you but I have one assurance of God's word we will meet again we will see each other again you see it's okay to be sad it's okay to hurt but there's a rejoicing one day there is a great big rejoicing one day that when we get together all those who've gone on that's only in Jesus Christ we'll meet again you know one thing before I close I give him credit for the nation that God raised him up in it's not easy you know that but in the midst of all the storms and the trials in Pakistan with the persecution of the church and the Christians he finished his course he was persistent to take it to the end verse was shared tonight that he now received his crown of righteousness that's a legend that's a general that's a role model that's someone we can look at and say do I measure up today after the service in our church I shared about him and the last half hour of the service was his thoughts his message and prayer for his family's loved ones his friends for you who will sadly miss him he makes sure he'd come every year not for a convention that wasn't his goal his goal was to meet with you because that's what the father is all about he wants to see his children and I pray that what he left for us what he left make sure it lives on from this night on because I am sure I haven't known him that long what you have he have made his marker in your life don't forget it he is a role model one we can use to model our fate and our walk and to the end of our destiny he showed us he didn't lose the battle you know it wasn't the accident you know he said I've finished the course that's what happened there's a crown of righteousness and this morning when I got the news this is what came to mind I said God needed another general in heaven so he took him just last week I had another general that went to me with the Lord a fellow that I've known very well who did the same as Dr. Hesigio raised up many churches run a television station which I've been on several times just last last Friday was his funeral but today I leave you with this we have a hope in glory Jesus Christ let us pray Father tonight we thank you God for Dr. Ezekiel Sarosh yes Lord he is in your midst this night he is in your arms and you are saying to him well done my good and faithful servant there is a crown of righteousness in store for you we bless you Lord for sending him we bless you God for raising him up we bless you God for the impartation he has given to each one of us and nations that you have taken him through his word his message his song of praise and worship oh God that Lord each time we sing or sing his songs oh God Father it will bring to remembrance the legend that you have sent us oh God the general oh God we bless you today we pray for each member here today each family member that Lord God I pray you would strengthen them you would be with this church be with his home church his family his children this hour that Father you will undertake that these churches and members Lord will stand up and take on oh God Father where he left off and move this church to the furtherance of your kingdom oh God we bless you today we thank you Lord for the many who heard the message through his voice his praise his worship that Lord will not be erased from their hearts then master today we pray in Jesus name we will turn a new chapter a new page in our life we will be more committed to you Lord we will be ready in season out of season that God to serve you day after day Lord we will carry our assignment oh God Father till you call we pray blessing tonight upon Pastor Peter Lord Pastor Jemima disassembly oh God Father that master you will strengthen them that they will come up better stronger Father to do your will and to carry this message on to the end in the name of Jesus Christ we pray tonight oh God Father that Lord Master when when we are sad and when we come to the memory oh God Father of this great legend oh God Father this general oh God we would be reminded that God Father what he has impart into each one of us Father we ask your blessing Lord tonight oh God Father upon the gifts the offering oh God Father as this was given oh God Father Lord into the store house and Lord you said bring oh God Father the tithes and offering into my store house then Lord it may be plenty in my house and Lord you said to try me and see if I will have opened the windows of heaven and pour out a blessing today we bless it today and Father we thank you for each one in the house those without you will supply those who seeking their God that you will give those who seeking jobs finances the house you will supply this night we thank you and praise you in Jesus name and everyone say amen God bless you tonight I start with you in prayer amen to I I I I I موسیقی